اسلام علیکم دوستو میں میت کرتا ہوں آپ سب حریت سے ہوں گے ای بی ایل ایپ کو جسٹر کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں سب سے پہلے دوستو آپ نے پلے سٹور سے ای بی ایل ایپ کو ڈاؤنلوڈ کر دینا ہے انسٹال کر لینا ہے انسٹال کر لینے کے بعد ایپ کو اپن کر دیں ایپ کو اپن کر دینے کے بعد یہ جسٹر نہ ہو تو یہاں پر کلک کریں یہاں پر ہمارا دوسرا سٹپ سٹارٹ ہوتا ہے سب سے پہلے دوستو آپ نے cnic پر اپنا ڈی کا نمبر دے دینا ہے دوسرے پر ہے ممبائل نیٹورک یہاں پر آپ نے اپنا نیٹورک سلیٹ کرنا ہے تیلنر ہے زونگ جیز جو بھی آپ استعمال کر رہے ہیں وہ نیٹورک یہاں پر آپ نے سلیٹ کر دینا ہے اور نیچے یہ ممبائل نمبر ہے تو یہاں پر آپ نے وہ نمبر دے دینا ہے جو آپ نے بینک اکانڈ میں اٹھ کیا اور کنفرن نمبر میں بھی وہ ہی نمبر دے دینا ہے اس کے بعد ریفرڈ بائی آپشن ہے تو یہاں پر آپ نے ای بیل برانچ سلیٹ کر دینا ہے ای بیل برانچ سلیٹ کرنے پر دو سیکشن اور بڑھ گئے ہیں پہلا ہے برانچ کورڈ اور دوسرا ہے سٹاف آئی ڈی یہ آپ اپنے بینک میں پتہ کر سکتے ہیں جیسے بینک میں آپ کا کاؤنٹ ہے وہاں سے آپ کو یہ دونوں کورڈ مل جائیں گے برانچ کورڈ اور سٹاف آئی ڈی جس طرح میں نے بتایا اس طرح آپ نے ساری معلومات لگا دینی ہے ساری معلومات لگا دینے کے بعد کانٹین بائی کلک کر دیں اب ہمارا نیکسٹ سٹپ آگیا ہے پہلا سیکشن ہے ڈیٹا برت ہے یہاں پر آپ نے اپنی ڈیٹا برت لگا دینی ہے جو آئی ڈی کارڈ کے اوپر دیکھ گئی ہی ہے اس کے بعد دوسرا سٹپ ہے ای ڈی ایم یہاں پر آپ نے اپنا اٹی ایم کارڈ نمبر لگا دینے ہے اس کے بعد دیسرا سٹپ ہے ATM card expiry date تو یہاں پر آپ نے اپنے ATM card کی expiry date لگا دینے喔 اور last step ATM pin تو یہاں پر آپ نے جو ATM card کا pin ہیں وہ لگا کر continue کر دینا ہے continue کرنے کے بعد ہمارا next step آ گیا تو یہاں پر آپ کے مبائل پر verification code send ہو گیا وہ آپ نے verification code یہاں پر دے کا submit کر دینا ہے اب ہمارا last step آ گیا ہے پہلے پر آپ نے یوزر نیم سلیٹ کرنا ہے کوئی بھی یوزر نیم لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد نیچے دو آپشن ہیں پاسورڈ کی تو یہاں پر آپ نے پاسورڈ لگا دینا ہے پاسورڈ آپ نے اس طریقے سے لگا دینا ہے ایک آپ نے گنتی کا لفظ استعمال کرنا ہے اور ایک اے بی سی کا بڑا لفظ استعمال کرنا ہے اور اس کے علاوہ جو ایڈ ہیش ہوتے ہیں وہ بھی آپ ان میں سے بھی ایک لفظ آپ نے پاسورڈ میں استعمال کرنا ہے یہ تمام لفظ سلیٹ کر دینے کے بعد آپ نے سائن اپ کر پلک کر دی اب میں نے سب کو لگا دیا یوزرنیم بھی لگا دیا اور پاسورٹ بھی لگا دیا اور اس کے بعد صرف سائن اپ کرنے سائن اپ کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اکانٹ جو ہے سکسیسفل ہو چکا ہے اس طریقے سے دوستو آپ ای بی ایل کا اکانٹ ریجسٹر کر سکتے ہیں دوستو اپنا ہیارے کے گا انشاءاللہ اگلی وڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ